بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ستاون پر تو چلتے ہیں ہمارے آج کے کام کی طرف جی پیارے بچو ہمارا آج کا کام ہے سوال نمبر تین بکور کہیے ہمارا درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے تو سوال دیکھیں مسلمان سال میں عیدیں مناتے ہیں مسلمان سال میں عیدیں مناتے ہیں ایک دو یا چار تو مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں دو مناتے ہیں نا یہاں پر ہم اس کو سرکل کریں گے جی پہلے سوال کا ہم بے کو ہم نے سرکل کر لیا کیونکہ مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں آگے سوال نمبر دو عید الازحا کون سے مہینے میں آتی ہے شوال زلحاج یا سفر تو عید الازحا جو ہے بکرہ عید قربانی کی عید وہ زلحاج کے مہینے میں آتی ہے تو اس کو ہم بے کو یہاں پر سرکل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ بے کو پر ہم نے نشان لگا دیا گول دائرہ لگا دیا اس کو ہم نے آگے نمبر تین قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں ایک دو یا تین قربانی کے گوشت کے ہم تین حصے کرتے ہیں ایک اپنے گھر میں پکاتے ہیں ایک اپنے عجیز و اقرباء کے گھر میں پیجتے ہیں اور تیسرا ہم یتیموں غریبوں مسکینوں اور جو ہمارے گھر عید کا گوشت مانگ نہیں آتی ان کو ہم دیتے ہیں تو یہ تین ہم حصے کرتے ہیں گوشت کے تو یہاں پر ہم لفظ جیم کو سرکل کریں گے ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھ لیا ہم نے یہ تیسرے کا جو جواب تھا وہ تین نمبر پر جیم کو ہم نے سرکل کیا ہے نمبر چار دونوں عیدوں کی نماز پڑھی جاتی ہے کب پڑھتے ہیں شام کے وقت دوپہر کے وقت یا صبح کے وقت تو عید کی نماز ہم ہمیشہ صبح کے وقت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا صبح صویرے ہم ناتو کی اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تو اپنے بڑےوں کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ اببو کے ساتھ چچا کے ساتھ ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں سب کٹے ہو کر تو اس کو ہم نمبر جیم کو ہم سرکل کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھ لیا چوتھے کا ہم نے نمبر تین پہ جواب کا جو ہم نے نشان لگایا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کام اور آج کی ڈائری ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں ہماری آج کی ڈائری ہے اسلامیات صفحہ نمبر ستاون سوال نمبر تین کتاب کا کام کریں پلس یاد کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا کام ہے جو آپ کے ای بک کے پیج نمبر ففٹی سیون پر کوشٹن نمبر تھیری ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے آپ کے سوالات و جوابات جو ہیں ان کے گرد دائرہ لگایا ہے جس طرح وہ اپنے اپنی کتاب میں ویسے انشانات لگانے ان کو اپنے یاد بھی کرنا ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ